توپال میں ڈرکس برامتگی کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے ڈرکس کی کمائی رقم کا سراغ نہیں مل پا رہا ہے دس دن بعد بھی جہاں سے جنسیوں کے ہاتھ کھالی ہیں آپ کو دادیں کہ فیکٹری میں ایک ہزار آٹھ سو چودہ کروڑ روپے کا ڈرکس ملا تھا اور ہر دن سو کروڑ کا ڈرکس بنایا جا رہا تھا گرفتار آروپیوں سے بڑی رقم نہیں ملی ہے نہ ہی نقدی ملی ہے اور نہ ہی جویلی ملی ڈرکس کی منی یعنی کہ ڈرکس کا جو پیسہ تھا وہ مکھ سرگنا کے پاس ہونے کا سندے ہے اور لیندین کے سمند میں ایجنسیاں قریب دس لوگوں سے پوستاز بھی کر چکی ہیں گرفتار تینوں آروپی آتیم چطر ویدی، سانیہ البانے اور حریش انجنا چھبیس اکٹوبر تک نائک حراست میں ہیں ان سے پوستاز بھی کی جا رہی ہے لیکن یہ رقم کہاں چھپی ہوئی ہے ابھی تک اس بات کا پتہ جانچ ایجنسیاں لگانے میں ناکام رہی ہیں بتا جارہا ہے کہ ہر دن سو کروڑ روپے کی لگ بک ڈرکس بنائی جا رہی تھی تو پھر یہ پیسہ کہاں گیا دس دن بھی جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ پوری طریقے سے کھالی ہیں اٹھارہ سو چودہ کروڑ ایک ہجار آٹھ سو چودہ کروڑ کا ڈرکس برامد ہوا تھا اس فیکٹری میں اور یہ رقم کہاں گئی جو سو کروڑ روپے کی ڈرکس پرڈے بیچی جا رہی تھی وہ رقم کہاں ہے مانا جا رہا ہے کہ وہ رقم مکہ سرگنا کے پاس ہے تو پھر مکہ سرگنا کہاں ہے اس کو لے کر جارچ ایجنسیوں کو آخر کار سفلتا کیوں نہیں مل پا رہی ہے یہ ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے تو بڑا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو ڈرکس برامدگی معاملے کو لے کر یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ ڈرکس کی جو کمائی ہوئی رقم تھی اس کا کوئی سرگ نہیں مل پا رہا ہے جارچ ایجنسیاں فیل نظر آ رہی ہیں آروپیوں کو پکڑ لیا گیا ہے لیکن جو مکہ چیز ہے پیسہ وہ کہاں ہے اس بات کو لے کر سنناٹا ہے کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا اور خبر پر جانکاری کے ساتھ ہمارے سمجھتا راکیش چطورویدی جی جوڑ رہے ہیں راکیش جی دس دن ہو چکے ہیں جارچ ایجنسیوں کو پوچھتا جاتھ کرتے ہوئے لیکن رقم کہاں گئی وہ نہیں پتا چل پا رہا اور ابھی تک جو رقم پتا نہیں چل پا ہی ہے اس کو لے کر جارچ ایجنسیاں بھی سکتے میں ہیں اور جو تینوں آروپی گرفتار ہوئے ہیں انس کے جو نام انسے چرچہ ہوئی انسے جو جانکاری ملی اس کی نشاندہی پر قریب دس لوگوں سے بھی جارچ ایجنسیاں پوچھتا جاتھ کر چکی ہیں لیکن کہیں سے بھی نہ ہی کوئی نگدی راشی ملی نہ ہی کوئی جویلری ملی اور نہ ہی کوئی ایسے ڈاکومنٹس ملے ہیں جس پہ کی لیندین کے بڑے لیندین کے جو پرکرن سامنے آئے ہوں فیلال جانچ ایجنسیاں کا فوکس اس بات کو لے کر بھی ہے کہ دراصل ہم فیکٹری کی بات کریں تو فیکٹری کے وہ جب چھاپمار کاروائی کی گئی تھی جب اٹھارہ سو چودہ کروڑ کی دکھ پکڑی گئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ قریب 20 سے 25 کلو ایم ڈی کا ہر دن نرمان ہو رہا تھا اور انتراشتی باجار میں ایک کلو جو ایم ڈی ہے اس کی قیمت پانچ کروڑ تھی تو اس لحاظ سے سو کروڑ ہر دن ایم ڈی کا نرمان ہو رہا تھا اور چھے مہنے سے فیکٹری سنچالت ہو رہی تھی یعنی لگاتر ایم ڈی بن بھی رہی تھی اور باجار میں کھپائی جا رہی تھی اس ویچھ یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آئی تھی کہ اس میں حوالہ کنیکشن بھی شامل ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن اتنے ٹائم کے بعد بھی راکیس جی آپ کو میری آواز ملے لی راکیس جی سن پا رہے مجھے بلکل مجھے آپ کے آواز مل پا رہی ہے لیکن لمبے سمائے بعد بھی ابھی فیلال جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ کھالی ہیں حالانکہ ہر ایک معاملے کولے کا جو جانچ اذیگاری ہیں بڑے انپوٹس ہیں انپوٹس پر آدھر پر کاروائی کی جا رہی ہے اور اور بھی اس طرح کی جو فیکٹریہ ہیں الگ الگ علاقوں میں سنچالت ہونے کی جو انپوٹ ملے تے ان کی بھی جانچ کی جا رہی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ماترہ میں راشی مل رہی تھی جو کیمکل لگاتا سپلائی ہو رہا تھا کیمکل بڑی ماترہ میں ملا ہے لیکن جب ایم ڈی کھپائی جا رہی تھی اور جو منصور کے جریعے سپلائی کرنے کی بات آ رہی ہے وہ پیسہ کہا گیا راکر جی ایک سوال اور یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ جو لوکل انٹیلیجنس یونٹ الائیو پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے ان کو پیسے ہی سیلری اسی بات کی ملتی ہے کہ خفیہ جانکاری اکھٹا کر کے دیں ان کا نیٹورک فیل ہو چکا ہے پوری طریقے سے تو پھر یہ جو جمعہ دار ہیں ادھکاری ان کی چپی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں کسی رسوق دار کا بھی اس میں کوئی انوالمنٹ ہو سکتا ہے وہ کارڈ ہو سکتا ہے یا پھر پوری طریقے سے ماسٹر مائنڈ اتنے زیادہ شاتی رہے کہ یہ لوگ ٹریس ہی نہیں کر پا رہے فلال ہم بات کریں جو جاچ ایجنسیاں کے افسر ہیں ان سے باتشیر جو ہوئی ہے ان کے انصار مانے ابھی تو ایک بڑا نیٹورک اس سے جڑا ہوا ہے اور اس نیٹورک کے جریعے چونکہ مدھپردیش کے راجدانی بھوپال میں ڈرکس بنایا جا رہا تھا اور منصور کے راستے سے باہر پہنچایا جا رہا تھا اب یہ بھی ہے کہ اس کے ودیشوں تک یہ ڈرکس سپلائی کیا گیا ہے تو پورا جو نیٹورک ہے نیٹورک تک ابھی ایجنسیاں نہیں پہنچ پائی ہیں لیکن ایجنسیاں کا یہ دعویہ ہے کہ پورا نیٹورک جو ہے درست کیا جائے گا لیکن فلال جو ایک رقم نہیں ملی ہے بڑی راشی نہیں ملی ہے تو صحیح طور پر اندیشہ یہی ہے کہ جو پورا سپلائی کی جریعے جو موٹی رقم ہوتی تھی وہ موٹی رقم اور کہیں پر ہے اور وہ جس کے پاس اب مک سرگنہ ہوگا اور فلال بہا تک فلال جانچہ ان سے نہیں پہنچ پائی ہیں لیکن ہم پورے معاملے کو لے کر جانچ کی بات کریں تو جانچ کو لے کر یہی کہا جا رہا ہے کہ جانچ ابھی جاری ہے اور جو پورا نیٹ ورک ہے وہ دوست کیا جائے گا کیا کچھ لوگوں کی جو لوکل اس طرح پر استانیہ پریشاستان ہوتا ہے ان کی ملی بھغت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کئی بار ایسا سامنے آیا ہے کہ پروپر پیسہ جاتا ہے جس کو ہفتہ کہا جاتا ہے اور وہ ہفتہ لے کر جمعہ دار ادھیکاری آنکھ موند کر بیٹھے رہتے ہیں اور کالا کھیل ہوتا رہتا ہے ایسا بھی کوئی انگل ہو سکتا ہے کیا دیکھیں جو تمام انگلز ہیں ہر ایک انگلز پر تو جائنس تو کی جا رہی ہے جگہ اس میں مدبردیش پولیس کے ساتھ جو گجرات کی ایٹی ایس ہے وہ بھی شامل ہے جو سینٹرل کی ایجنسی ہے وہ بھی شامل ہے تو تینوں جو ایجنسیاں ہیں الگ الگ جو ہے کے ساتھ ہی سنیوکت کاروائی بھی کر رہی ہیں لیکن انگل کو ہی نہیں چھوڑا جا رہا ہر ایک انگلز سے جاچ کی جاری فیلال ہم لوٹرن لوکل نیٹورک کی بات کریں تو تینوں ایروپیوں کے علاوہ جو پریم سکھ ہے وہ بھی اسپطال میں بھرتی ہے اس سے پوچھتا ہونا باقی ہے لیکن چار لوگوں کا سیدھا انوالمنٹ ابھی سامنے آیا ہے لیکن جو ان دس لوگوں سے پوچھتاچ کی گئی ہے اس میں فیلال کوئی پکتہ پرمار نہیں ملے ہیں چھوکی ان کے نام سامنے آئے ہیں اور فیلال ایجنسیاں ہیں ان دسوں میں سے کوئی بھی نام کا خلاصہ بھی نہیں کرنا چاہتی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوچھتا جاری ہے آنے والے سوائے میں جرور جو لوکل نیٹورک ہے اس کا خلاصہ ہوگا لیکن اس میں کون کون انوالمنٹ ہے کیسے کیسے یہ تار جڑے ہوئے ہیں یہ تمام جو ابھی پرکریہ ہے جان جاری ہے لیکن دس دن ہو چکے ہیں اور دس دن تک کوئی پکتہ پرمار نہیں ملے ہیں لیکن ایجنسیاں کا یہی کہنا ہے کہ اس میں جو بھی نیٹورک پر شامل ہوگا سب کا خلاصہ ہوگا سب پر کاری کاروائی ہوگی لیکن جو سب سے بڑے سوال بنے ہوئے سوال یہی ہے کہ پورے معاملے کا خلاصہ ہوئے دس دن ہو چکے ہیں اور فیلال دس دن تک دس دن کی جانچ کے بعد دس دن کی پوشتاش کے بعد دس دن کی پرتال کے بعد فیلال بڑے نیٹورک کو لے کر اور راشی کو لے کر جو بڑی ایجنسیاں ہیں تینوں ایجنسیاں ہیں ان کے ہاتھ فلال کھالی ہیں چلی آپ اس پورے معاملے پر نظر بنایا رکھے گا راکیش جی بہت شکریہ آپ کا اس اہم جانکاری کے لیے